بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کی اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کی اُٹھنی کا واقعہ پیش کریں گے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو سرکش قوم نے آپ سے یہ موجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اُٹھنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراں ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہیہ تھی خوب صورت اور تند رست اور خوب بلند کامت اُٹھنی نکل پڑی جو حاملہ تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہتی اس بستی میں ایک ہی طلاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ نے فرمایا اے لوگو دیکھو یہ موجزہ کی اُٹھنی ہے ایک روز تمہارے طلاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا قوم نے اس کو مان لیا پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی ہے تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی صحات نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طلاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے تہہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف جو سرک رنگ کا بوری آنکھوں والا اور پستہ قاد آدمی تھا اور ایک زناہکار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت صحلی علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کارڈ ڈالے پھر اس کو زیبہ کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صحلی علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوف ناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری عبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نیس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندہ گر کر مر گیا حضرت صحلی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھر کا ڈیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی سے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف مو پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی نہیں ہو